اس کولز میں گورنمنٹ اور سل فائننشڈ کورسز کون کون سے ہیں کون سا کورس سرکاری ہے تو اس کے لئے بتا دیں بی اے بیچرر آف آرٹس اور بی کوم کا کورس جو ہے سرکاری ہے اس کے علاوہ بی کوم آنرز بی اے ایم اے اور جتے سارے کورسز ہیں سارے سال فائننشڈ یعنی کی پرائیویٹ کورسز ہیں ہیفنل پی زی کولیج لکھنو میں پرائیویٹ کورسز میں بی اے سی بی اے سن جولوزی بوٹنی کیمیشٹری فیزکس الیکٹرونکس میٹس بی ووک ایم ووک سارے سارے سامل ہیں فیس کتیس کولیس کی تو اس کے لئے آئیے ایک اسٹرکچر دیکھتے ہیں فیلحال فیس سائنس کورسز کے لئے چوبیس ہجار پانسو روپے اگر آپ کمپیوٹر ریلیٹڈ کوئی کوف لے رہے ہیں تو پچیف ہجار پانسو روپے ایسا ہے تین ہجار ایسا بی سی اے کورس فیلیج ووک ایسی ہے ایک کیا نوے ہجار پانسو روپے دی ووک چیالیس ہجار پانسو روپے ہے اس کے لئے بی بی اے سل فائننس کورس ہے اس کی فیس چوران نبے ہجار پانچ سو روپے ہیں تو یہ فیس ایک حساب سے کیونکہ یہ سل فائننس کورس ہے پرائیویٹ کالیز ہے اس لئے یہ فیس زیادہ ہے بی اے کی فیس لگ بھگ سات ہجار روپے ہے اور جو بی کوم ہے آنرز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جو بی کوم گورنمنٹ کا جو کورس ہے اس کی بھی فیس سات ہجار روپے ہے وہ سیٹ آپ کو تب ملے گی آپ کی انٹرنس ایکجام میں رینکنگ اچھی ہو پات کر لیتے ہیں کیا جروری سوچنا آئی ہے ایڈمیسن سے لے کے تو اس کے لئے کوئی براوزر کھولیں گے کروم براوزر کھول لیتے ہیں ہم اس سکرین پہ ٹائپ کریں گے npgc.in یعنی کی کالرز کی ویب سائٹ ٹائپ کرنے کے بعد انٹرنیٹ کنیکشن میرا آف ہے تو npgc.in ویب سائٹ آپ کی کھل جائے گی یہاں پہ لیا ہے ایڈمیسن پروسسس ٹوینٹی 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 ون اپلائی ناو پہ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں ڈیٹیل کھل کے آ جائے گی کہ آپ کے انٹرنس اگزام کب ہونے ہیں بی اے کا اگزام پانچ تاریخ کو بی اے سی کا بھی پانچ کو بی قوم کا چھے کو بی سی اور بی بی اے کے لئے آٹھ کو تو یہ سارے اگزام بعد میں ہوں گے آپ ایڈمیسن فارم یہاں پہ ہے کلک آپ کریں گے بھرنا ہے ایڈمیسن فارم پہ کلک کریں گے ایسے ہی آگے بڑھتے جائیں گے پیچھے جا کے یہاں پہ ٹک کریں گے پھر پروسیڈ ٹو اپلائی پہ کلک کریں گے فارم بھرنے کے لئے کانٹینو ٹو فلد اپلیکیسن فارم پہ کلک کریں گے آگے بڑھنے کے لئے اس کے بعد یہ پورا آپ فارم بھر لیں گے پھر سب میٹ کر دیں گے پھر آپ کوئی نمبر ملے گا وہ نمبر بعد میں آکے پھر آپ ایڈمیسن فارم پہ دوبارہ کلک کر کے یہاں پہ اپلیکیسن آئیڈی ڈال لیں گے پاسورڈ ڈال لیں گے لاغ ان کر لیں گے اور پھر کرکشن وغیرہ کر پائیں گے آگے کی چیزیں آپ یہی فیڈ میٹ کارڈ وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے انٹرینس ٹیسٹ کے لئے تو فیلحال بس اتنا ہی بنائے رکھئے دہ یونورٹریٹی کنیکشن بڑے جلدی میں آپ کو بتائے رہے تھے آپ اپنے موبائل میں کمپیوٹر باکس میں کوئی